ایک تو آج اطلاع ملی کہ جو باپ پارٹی ہے جس سے شاید آپ کا بھی کوئی تعلق تھا رہا ہے یا ہوتا ہوگا اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کئی ایک ان کے عراقین نے کہ میاں نوازشی صاحب کیونکہ واپس آ چکے ہیں تو وہ چاروں صوبوں کا دورہ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ کوئٹا بھی جائیں گے تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ان کی آمد پر بقائدہ نون لیگ میں شامل ہو جائیں گے تو کیا آپ بھی کوئی ایسا ارادہ رکھتے ہیں مستقبل میں آج یا کل یا آپ کسی اور طرح کی سیاست کرنا چاہتے ہیں دیکھیں بات اتنی ہے کہ یہ جب باپ کی کریشن ہوئی تو ایک سیریس تھاٹ پروسس سے لوگ گزرے کہ کوئی ایسی جماعت بننی چاہیے پلوچستان میں دو قسم کی پولٹکس ہو رہی ہے جی ایک وہ لوگ ہیں جو کومپرس پولٹکس کرتے ہیں چاہے پشتون چاہے بلوچ اور پھر ایک ہمیں جو فیڈلسٹ پولٹکس کرتے ہیں اور بیچ پہ پھر ایک چنک جیجوائی کا ہے ان کا مذہبی سیاست ہے تو لہذا جو فیڈلسٹ ہے انہوں نے سوچا کہ یہ مختلف پارٹیز میں تیتر بیتر تھے کوئی پیٹلز پارٹی میں کوئی نون میں کوئی تیتر مین سٹیم پولٹکل پارٹیز میں انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنی ایک جماعت بنائیں اور اپنی جماعت بنا کر ایک پولٹکس میں ایٹینتھ ہمینڈمنٹ کے بعد ہم اپنے فیصلے کوئٹا میں کریں بجائے اس کے کہ وہ کہیں اور کریں اور پھر یہ جو سکیریٹی پیرڈائیم ہے اور ڈیولیپنٹ پیرڈائیم ہے یہ دونوں پیرلل چلے ہیں اور پاکستان کی جو خوبصورت کہانی ہے بلوچستان سے اس کا نیریٹیف بیان کیا جائے اس پلیٹفارم سے اس جماعت سے جس کا یقین ہے مین سٹیم پولٹکل پارٹیز کو نہ اتنا ادراک ہے نہ اتنا انٹرسٹ ہے تو اس وقت یہ تھوٹ پروسس سے گزرے اور ایک پارٹی بنائی گئی لیکن بدکسمتی سے ہم اس میں اتنی بری طریقے سے ناکام ہوئے کہ ہم نے جو گورننس کا موڈل دیا وہ جو ڈیولیپنٹ پیرڈائیم تھا اس نے اور ستیہ ناس کر دیا اور پھر جو پاکستان کا نیریٹیف تھا وہ بھی کئی پیچھے رہ گیا اور کرپسن والا نیریٹیف آ گیا آ گیا اس کو سامنے رکھ کے اب لوگ پھر ایک تھوٹ پروسس سے گزرے کے اور وہ آئیڈیا تو فیل ہوا کیوں نہ ہم اب دوبارہ جو ہے مین سٹیم پولٹیکل پارٹیز ہیں جس میں ہمارے کچھ دوست چلے گئے پیبلز پارٹی میں کچھ نون لیگ میں جانا چاہتے ہیں اور کچھ ایسے دوست ہیں جو ابھی بھی باپ کو ریٹین کرنا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان عامل پارٹی کی جو پولٹیکس ہے وہ بلوچستان میں زندہ ہے اور وہ رہے گی جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو میں بھی تھوٹ پروسس سے گزر رہا ہوں آپ کو بتاؤ کہ کسی مین سٹیم پولٹیکل پارٹیز میں آگے چل کے سیاست کرنی ہے یا کسی ریجنل پارٹی میں یا بلوچستان عامل پارٹی میں تھوٹ پروسس سے ضرور کر رہا ہوں سہسلہ جب کروں گا تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں آپ کے ستارے البتہ بتاتے ہیں کہ آپ کا رجحان بھی شاید نون لیگ کی جانب ہے بات آپ کی مطلب کہ میں اس کو نہ ہاں کر رہا ہوں نہ نہ کر رہا ہوں ابھی تو نگران وزیر ہے نا ان کو نگران وزیر رہنے دیں نہیں میں کہاں سے روک رہا ہوں ہم تو کہہ رہے ہیں بسم اللہ جاری رکھیں حضور جب تک ہیں اچھا جی بھئی ان کے اوپر بھی تو کوئی نگران ہے نگران وزیر اعظم کا جو سائنس مولک میں کس کے اوپر نگران نہیں ہے یعنی عوام کو نگران ہمارے اوپر بھی نگران دو بیٹھے ہوئے آپ کے اوپر بھی یہ بتائیے نگران وزیر اعظم جو ہیں لمز میں جو ان کا مقالمہ تھا اس کے اوپر بہت چرچہ ہو رہی ہے بڑی بحث ہو رہی ہے مقالمہ ہو رہا ہے وہ تو بڑے مطمئن دکھائی دیتے ہیں آپ البتہ ان طالب علموں پر کچھ خفا دکھائی دیتے ہیں وہ میں آپ کی خفقی بعد میں آپ سے سنتا ہوں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم کا تعلق اسی صوبے سے جہاں سے آپ لجستان سے لمز میں جا کے سٹوڈنٹ سے بات کر سکتے ہیں کسی اور یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں نگران وزیر اعظم یا نگران وزیر داخلہ لجستان یونیورسٹی میں کب ان طلبہ کے ان گنت سوالات کا جواب دینے جائیں گے اس کا اعلان کیجئے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی سے کسی سٹوڈنٹ سے میری کوئی خفقی نہیں ہے میں بالکل اس کا برملہ اعلان کرتا ہوں ایک میرے پروگرام کو اس کے ساتھ کوریلیٹ کیا گیا میں بنیاری طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ میرا آرگمنٹ یہ ہے کہ ہم نہیں ہے جو ہماری نوجوان نسل ہے جس پہ میرا اپنا چھوٹا بھائی شامل ہے جس پہ میرا بتیجہ شامل ہے رشتدار عزیز دوست احباب آپ کے چھوٹے بھائی سب مطلب مل کے ہم مل جبلہ ایک سوسائیٹی بنتے ہیں ہماری سوسائیٹی کا جو یہ پروڈکٹ آیا ہے یہ جو نوجوان نسل جو ہماری بعد والی نسل ہے اس کے اندر وہ تھیراؤ وہ برداشت وہ پولٹیکل ڈیفرنسز کو اڈاپٹ کرنا وہ چیز آدم اعتماد ہے کیونکہ ہم الڈسپلن تو تھے ہم بھی تھے الڈسپلن لیکن ہم بتتمیز نہیں تھے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے میں بھی غلط ہوں میں سب لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں اکثریت کی رائے ہیں اور میری رائے سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے اور میری رائے سے اتفاق نہیں بھی کیا جا سکتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اختلاف جو ہے وہ ہمارا بتتمیزی کی طرف دن بدن بڑھتا جا رہا ہے جس کا صدباب ہونا ضروری ہے جس کا ٹھہرا ہونا ضروری ہے ہم بزرگوں کو چاہیے کہ ہمیں بتائیں کہ یہ اختلاف رائے کو بزرگوں کا کیا دھرا ہے یہ 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 میں نکتہ آپ پہ اور شامی صاحب پہ چھوڑ اس لیے رہا ہوں کہ اس پہ آگے بات کرتے ہیں شامی صاحب سے میں خود کروں گے اس بات آپ بھی ایڈ کرنا چاہے کوئی آپ کے وقت قیمت ہے آپ غالباً کسی میٹنگ میں جانا چاہ رہا ہے میرا سوال وہیں کا وہیں ہے مجھے چونکہ آپ کے صوبے میں جانے کا اکثر موقع ملتا ہے کہ یہ یونیورسٹیوں میں میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یقین جانیے مجھے یونیورسٹی بلوچستان سے تربت یونیورسٹی سے گوادر سے میرے اور آپ کے کئی جاننے والوں کا سوال آیا کہ پوچھے میں نگران بزرگادہ سے وزیرا داخلہ سے حضور آپ کو معلوم ہے ہم تو پائنئیئرز میں ستے جنہوں نے یونیورسٹی جانا شروع کیا ہم پائنئیئرز تھے بلوچستان یونیورسٹی میں پہلی دفعہ جو مقالمہ ہوا وہ دو ازار تیرہ کے اندر ہوا اور وہ دو ازار تیرہ کے اندر مقالمے میں میں اور موجودہ وزیراعظم صاحب وہاں موجود تھے اور وزیراعظم نے بہترین انداز سے لمز کے بچوں کو بغیر کسی غصے کے بغیر کسی اس کے جیسے اپنے بچوں سے بات کرتے انہوں نے ان کو سمجھایا بھی ہے ان کے سوالوں کا تحامل سے جواب بھی دیئے میں سوال دوبارہ دوبارہ فریز کرتا ہوں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ بچے کہہ رہے ہیں کہ میرا 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 یہ وہ وزیر جو ہے نا وہ بن گیا ہے نگران وزیر آزم اور نگران وزیر داخلہ اب وہ اگر لمز جا سکتے ہیں تو میرے پاس کب آئیں گے ان کا جواب دے دیں بہت جلدی بہت جلدی جائیں گے وزیراعظم صاحب تو اپنا جواب خود دیں گے میں جب بھی یونیورسٹی ارینج کریں گی مجھے دعوت دے گی میں ضرور جاؤں گا چلیے بلکہ ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا جناب سرفراز بختی صاحب